بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر مسلموں کے تہوار پہ شریک ہونا اور تہوار ان کا منانا یہ کیسا ہے مسلمانوں کے لئے جاہز ہے نہیں خاص طور سے دیوالی کا موقع ہے نا تو ایسے موقع پہ ہوتا یہ ہے کہ جو گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں ماں باپ ہیں یا کوئی اور بڑا بھائی ہے تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے چھوٹے بچوں کے لئے ماں باپ جو ہے کچھ دیوالی کے موقع پہ پٹاکھے وغیرہ یا کچھ اور جلنے والی چیزیں چھوٹ چھوٹی جیسے کہتے ہیں کچھ رنگ برنگ کی جلتی رہتی ہے چیزیں وہ سب لاکر بچوں کو خوز کرنے کے لئے دیتی ہیں یہ کیسا ہے یہ سب بہت اہم جان کر یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا ورنہ بہت غلطی کر جائیں گے آپ بہت ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلی بات اگر آپ نے ایک مذہب کو قبول کر لیا تو آپ دوسرے مذہب کو فالو نہیں کر سکتے اگر آپ دوسرے مذہب کو فالو کریں گے تو پھر آپ کا مذہب چھوٹ رہا ہے تو اسی لئے جب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تو آپ کسی اور مذہب پہ عمل نہیں کر سکتے آپ کو اسلام کو ہی فالو کرنا پڑے گا ابھی میں آگے بتاؤں گا لوگ یہاں پر یہ اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا تو پھر یہ ہے کہ ہم اسلام جب قبول کر لیتے ہیں دوسرے مذہب سے الگ ہو جائیں گے ان سے لڑائے وڑائے کرنے لگیں گے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے آگے میں بھی وضاحت کروں گا انشاءاللہ ذرا اس کو سمجھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو جیسے ہمارے مذہب میں کیا ہے صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنا کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے اگر ہم نے اللہ کو بھی سجدہ کیا مسجد میں بھی ہم نے سجدہ کیا اور بتوں کے سامنے جا کر دس بیس بتوں کے سامنے مندروں میں جا کر ہم نے سجدہ کرنا شروع کر دیا باقی رہے گا نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے نہ اسلام والے رہیں گے یا اس والے رہیں گے ہم تو بیچ والے ہو گئے سوچئے کوئی مذہب ہمارا باقی رہے گا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تو اسی لیے ہم اگر ایک مذہب کو قبول کرتے ہیں تو ہم اسے فالو کریں اگر کوئی اور کسی مذہب کو قبول کرتا ہے تو کسی اور کو فالو کرے لیکن اسلام جب آ گیا کوئی اور مذہب قابل قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی قابل قبول ہے اسی لئے ہم جب اسلام قبول کر چکے ہیں تو غیر مسلموں کے مذہب پر عمل نہیں کر سکتے اسی لئے نئے دیوالی نئے دسہرہ یا کوئی اور غیر مسلموں کا جو مذہبی تہوار ہے ہم وہ منع نہیں سکتے ہم اس پہ شریک نہیں ہو سکتے ہم اس پہ خسیاں نہیں منع سکتے کیونکہ وہ تو غیروں کا ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں سمجھئے اس کو اس میں ایک چیز اور بھی ہے بچوں کو لاکر جو دیتی ہیں بچوں کا ذہن جو ہے نا وہ بلکل خالی ہوتا ہے جیسے میموری ہے آپ کے پاس پین ڈرائب ہے چیپ ہے میموری پہ کچھ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جب نیال آتی ہیں آپ کو اس پہ بھرنا پڑتا ہے آپ جو بھریں گے وہی آپ کو ملے گا آپ نے اس پہ گانا بھرائے تو آپ کو گانا ملے گا اگر آپ نے اس پہ تقریریں بیانات اس پہ آپ نے اچھی اچھی باتیں آپ نے اس پہ ڈالی ہیں تو وہی آپ کو ملیں بس بچوں کا ذہن بھی ویسے ہی ہوتا ہے اگر آپ نے بچپن سے انہیں بگاڑا بچپن سے آپ نے انہیں غلط راستے پہ لے کر جانے کی آپ نے کوشش کی تو پھر جو آپ نے دماغ میں ڈالا ہے آگے چل کر وہی ملے گا تو بچوں کا دماغ بالکل خالی ہوتا ہے تو یہ سب غلط چیزوں سے اس طرح بچپنی جو چیزیں ہیں آپ انہوں سمجھا دیں بچے سمجھ جائیں گے آج نہیں سمجھیں تو کل سمجھیں گے تو اسی لئے اگر ایک مرتبہ آپ غلطی کرتے ہیں تو پھر زندگی بھر آپ کو پچتانا پڑتا ہے تو یہ سب بہت اہم جانکاری ہیں یاد رکھے گا اسلام کفر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اندھیرہ اجالہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اندھیرہ آ جائے تو اجالہ ختم اجالہ آ جائے تو اندھیرہ ختم اسی لئے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اسلام الگ ہیں اور دوسرے مذائب بالکل الگ ہیں سب باطل ہیں کسی کے کوئی اعتبار نہیں اب رہی یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مفتی ہوتے ہیں مولانا ہوتے ہیں یہ مسلمانوں میں غیر مسلم میں بانٹ رہے ہیں الگ کر رہے ہیں بانٹ نہیں رہے ہیں یاد رکھئے یہ اپنا مذہب یہ اپنا راستہ دکھا رہے ہیں جیسے غیر مسلموں کے مذہب میں وہ اپنا راستہ دکھاتے ہیں کہ تم ایسے کرو ویسے کرو جو مذہبی چیزیں ہیں ان میں تو رہنماں یہی ہیں یہی تو بتائیں گے کسی نے میرے پاس ایک فوٹو بھی آیا تھا اس میں لکھا تھا بہت اہم چیز لکھی تھی اس پر بہت اہم باتیں لکھی تھی کہ مولانا سے اگر تم آگے بڑھو گے مر جاؤ گے مولانا سے پیچھے رہو گے تو زندہ رہو گے اور اس میں تصویر لگی ہوئی تھی نماز جنازہ کی واقعاً بہت اہم جان کری تھی مولانا جو ہوتے ہیں وہ تو بیچ میں رہتے ہیں جب آگے کوئی رہتا ہے تو سمجھو وہ جنازہ ہے مرا ہوا آدمی ہے تب ہی تو جنازہ پڑھا رہے ہیں مولانا سے پیچھے جو ہیں امام سے پیچھے جو ہیں وہ کون ہیں وہ زندہ ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس لئے آگے اگر گئے تو مر گئے پیچھے رہے تو زندہ رہے اس لئے مولوی سے آگے بڑھنے کی مفتی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا ورنہ مردہ ہو جاؤ گے تم تو یہ الگ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں مفتی مولانا وغیرہ یہ جو مذہبی چیزیں ہیں ان میں راستہ دکھاتے ہیں اور جو مذہب سے ہٹ کے ہیں اس پہ تو کہتے ہیں مل کے رہو آپس میں لائمت کرو آپس میں اتحاد قائم کرو آپس میں محبت پیدا کرو مسلمانوں میں غیر مسلموں میں مل کر رہا کرو اب اس کا مل کر رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مسجد میں بھی سجدہ کرو مندر میں بھی سجدہ کرو مل کر رہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں مل کر رہنے کا مطلب ہے جو مذہب سے ہٹ کے چیزیں ہیں ان میں ساتھ دیا کرو کہیں پر مثال کے طور پر کوئی غیر مسلم پریشان ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے کھانا کھلا دیا کرو تمہارا پڑوس ہے بیمار ہے جا کر تیمارداری کیا کرو پوچھا کرو تمہیں کیا ضرورت ہے طبیعت تمہاری کیسی ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ پڑوسی کے حقوق ہوتی ہیں اب وہ پڑوسی چاہے مسلمانوں غیر مسلم سب کا حق ہے مسلمانوں کا جتنا حق ہے غیر مسلم ہیں اتنی حق ہے تو اسی لئے مسلمانوں میں غیر مسلم میں جو مذہب سے ہٹ کے چیزیں ہیں ان میں مل کر رہنا ہے آپ کو لیکن جو مذہب کی چیزیں ہیں ان میں راستے الگ ہیں ایک راستے پہ جائیں گے تو دوسرا راستہ آپ سے چھوٹ جائے گا آپ اگر کہیں گے میں دونوں راستے پہ جاؤں گا نہ ادھر جا پائیں گے نہ ادھر جا پائیں گے ختم ہو جائیں گے تو اسی لئے اسے سمجھنا ہے لوگ دھوکہ دیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی مفتی مولانا وغیرہ بانڈ دیتے ہیں ہمیں بلکل بانڈتے نہیں اب آئیں ہمارے مذہب کے علاوہ جتنی چیزیں آؤ نا ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہم تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر بیٹھیں گے ہم تمہارے کندے سے کندہ ملا کر بیٹھیں گے جو مذہب سے ہٹ کے باتیں ہیں ہم اس پہ تمہارے ساتھ ہیں اس کو سمجھنا ہے آپ کو ورنہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کھاتے ہیں دھوکہ وارس اوپ فیس بک وغیرہ پہ دیکھئے کیا چل رہا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اسے شیئر کریں لوگوں کو بتائیں حقیقت کیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور یہاں مسئلہ صرف اتنا ہے چاہے دیوالی ہو یا کوئی اور مذہبی چیزیں ہیں غیر مسلموں کی ہم اسے منع نہیں سکتے ہم اس پہ شریک نہیں ہو سکتے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں